قربانی کا مقصد اللہ سے اس پچھلے ہفتے میں نے ارض کیا تھا کہ قربانی میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو زبا کر دیا ہوتا تو میں اپنی اولاد میں سے ایک ایک کو اللہ کے نام پر قربان کرتا اللہ اگر میری جان مانگے تو میں اپنی جان بھی اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لئے تیار ایمان کا غلبہ اگر انسان پر ہو تو پھر اپنی جان بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی اولاد کی جان بھی کوئی مانا نہیں رکھتی ہم کوئی ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لئے تھوڑی آئے کون ہے ہم میں سے عائشہ جس کو اللہ نے ہمیشہ کی زندگی دی ہو گزرے ہوئے دنوں میں ہم نے کتنے عزیزوں کو قریب لوگوں کو ہم نے کھویا ہے لوگوں کو ہم نے کھویا ہے بڑے بڑے علماء اولیاء کرام بزرگان دین جن کو اللہ نے ملک بھر ہی نہیں دنیا بھر میں عزت کا ایک مقام دیا تھا اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے ہم میں سے کون رہنے والا ہے تو یہ جان بچانے کے لئے نہیں ہے ایمان و یقین اور عشق و محبت کے اظہار کے لئے یہ جان اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لئے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص نے اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لئے اللہ کے دین کی سربلندی اور حفاظت کے لئے اگر جہاد نہیں کیا یا جہاد کرنے کے لئے اپنے آپ کو آمادہ و تیار نہیں کیا وہ منافق ہے اور یہ بہت سنگین لفظیں نفاق کہتے ہیں کہ آدمی کے زبان پر کچھ اور ہو اور دل میں کچھ اور صحابے کے نام میں دور صحابہ میں کچھ لوگ تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے آپ پر اللہ جانتا تھا ان کے دل میں ایمان نہیں ہے فرمایا یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے یہ اللہ کو نہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تو یہ قربانی صحابے کرام نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول کیا ہے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا نمونہ عمل کے طور پر چھوڑائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ان کی اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کے بعد جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے وہ آپ کی اولاد میں آئے آپ کی نسلوں میں آئے اس لئے حضرت ابراہیم کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے نبیوں کے باپ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ابن الزبیحین کہ میں ان دو شخصوں کی اولاد ہوں جو اللہ کے نام پر قربان کیے جاتے ہیں ایک تو حضرت ابراہیم اور ایک آپ کے والد حضرت عبداللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ایک تو حضرت اسمائیل حضرت ابراہیم نہیں حضرت اسمائیل اور ایک آپ کے والد حضرت عبداللہ حضرت اسمائیل کی قربانی سب کو پتائے حضرت ابراہیم مسلسل امتحان سے گزرتے رہے جس گھرانے میں پیدا ہوئے تھے وہ گھر تھے یعنی گھر بنایا کرتے تھے بازار میں لے جا کر کے بیچا کرتے تھے اس گھر میں حضرت ابراہیم کی ولادت اور پیدائش ہوئی اور اسی کاروبار سے آپ کو بھی جوڑنے کی کوشش کی گئی تو یہ مرتی بازار میں لے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ مٹی اور پتھر کی ہے جو نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے نہ دیکھتی ہے نہ سنتی ہے نہ کسی کا کچھ بنا سکتی ہے نہ بگاڑ سکتی ہے ظاہر بات ہے اپنے مال کی اگر اس طرح تعریف کی جائے گی تو کون خریدے گا شام تک جیسے جاتے تھے وہ ایسے گھر آتے تھے گھر کے بڑوں نے تحقیق شروع کی کہ دوسرے لوگ جاتے ہیں بیچ کر کے آتے ہیں یہ جو لے کر کے جاتے ہیں واپس لے کر کے آتے ہیں تو معلوم پڑا کہ یہ حال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکلنے کا حکم دے دیا گیا اپنے بیوی بچے کو اپنے بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر کے نکلے ملک شام کی طرف ہجرت کی عراق سے چلے تھے ملک شام کی ہجرت راستے میں مصر آیا وہاں پر آپ کی عزت آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ پر حالات آئے اللہ نے سرفروئی عطا کی حضرت سارہ کی اور حضرت عابرو کی اللہ نے حفاظت کی ملک شام پہنچے ظاہر بات ہے آدمی حجرت کر کے جاتا ہے تو جس جگہ جاتا ہے وہاں اس کا کچھ نہیں ہوتا نہ گھر نہ گھربار نہ اور کوئی ایسے مقام پر جا کر کے رہنا اور اپنے رہنے کا انتظام کرنا معمولی بات نہیں ہے اسی لئے حجرت کرنے کا اتنا بڑا آج رہے کہ اللہ نے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص سے ایمان لائے اس کے ایمان کی برکت سے اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے اسی طرح جو حجرت کرے اس کی حجرت کا یہ عمل اس کے ماضی کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے تو حجرت کوئی معمولی عمل نہیں ہے بہت بڑا عمل ہے اور یہ حجرت اس وقت فرض ہو جاتی ہے جب انسان اپنے مقام پر رہ کر کے اللہ کا نام نہ لے سکے کھل کر کے اللہ کی عبادت نہ کر سکے اللہ کے اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرنا ممکن نہ ہو جب ازان بن کر دی جائے مسجدیں بن کر دی جائے ازان نماز تلاوت پر پابندی لگا دی جائے تو پھر حجرت فرض ہو جاتی اس مقام پر آدمی پھر نہیں رہ سکتا جہاں ہم اللہ کا نام نہ لے سکے اور اللہ کی اطاعت نہ کر سکے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی ملک شام پہنچے وہاں جانے کے بعد پھر حالات آئے حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو زبا کر رہے ہیں ایک دن دو دن تین دن دیکھا اور چوتھے دن یہ فیصلہ کر لیا کہ اللہ کو میرے بیٹے اسماعیل کی قربانی مطلوب ہے وجہ اس کی یہ تھی کہ جاتے ہوئے راستے میں حضرت سارہ کی عزت و عبرو اللہ نے بچائی تو اس وقت جو فیراؤن تھا اس نے اپنی بیٹی یا اپنی باندھی حضرت ابراہیم کو دے دی حضرت سارہ کو دے دی خدمت کے لیے اور حضرت سارہ نے اس جو باندھی تھی اس کا نکاح حضرت ابراہیم سے کر دیا اور حضرت حاجرہ جو حضرت ابراہیم کی دوسری بیوی تھی ان کے ان کے بطن سے حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی اور یہ حضرت ابراہیم کی پہلی اولاد تھی اور نینانوے سال کی عمروں میں جا کر کے پہلے بچے کی پیدائش ہوئی تھی نینانوے سال گزر گئے تھے اولاد نہیں تھی نبی کی دعا ہے کہ رب لا تذرنی فردہ وانت خیر الوارسین کہ اللہ تو مجھے تنہا مت چھوڑ اکینا مت رکھ تو بہترین وارسوں میں بہترین وارس ہے ہمارا تو سب کچھ اللہ کا ہے نا ایک آدمی مرتا ہے وہ اپنا مال چھوڑ کے جاتا ہے کس کے لیے اپنے پیچھے جو اہل خاندان ان کے لیے لیکن ہمارا سب کچھ اللہ رب العالمین کہے حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوئی حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی حضرت ابراہیم کے دل میں بیٹے کی محبت آگئی اور یہ فطری بات ہے یہ فطری بات ہے ہر مخلوق کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے اپنے بچوں سے محبت ہوتی حضرت ابراہیم کے دل میں اگر بڑھاپے میں اولاد ہوئی اور جس کی عارضو تمنا سو سال سے کر رہے تھے اللہ نے اگر وہ نعمت عطا کی تو محبت تو دل میں آنا تھی لیکن اللہ پاک کی طرف سے امتحان آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا تھا اپنا دوست بنایا تھا خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس کی محبت دل کی گہرائی تک پہنچی ہوئی اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا عزمائش آگئی اپنے بیٹے کو میرے نام پر قربان کرو ایک بیٹا وہ بھی زمانے کے بعد اللہ نے بڑھاپے میں آتا کیا اب اللہ پاک اس کی قربانی مانگ رہے ہیں حضرت ابراہیم اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر اس مقام پر آئے جہاں بیت اللہ ہے جہاں مسجد حرام ہے جہاں بلد امین ہے مکت المکرمہ ہے اس وقت تو کچھ نہیں تھا بے آب بے آب ہو گیا میدان تھا چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھری ہوئی وادی تھی اس مقام پر لا کر ان کو چھوڑ کر جانے لگے اللہ کے نام پر یہ قربانی کے عمل سے پہلے ہے یہاں چھوڑوا دیا کہ چھوڑ کر کے آجاؤ حضرت ابراہیم آئے یہاں چھوڑ کر کے جانے لگے حضرت حجرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ابراہیم تم ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے پیچھے سے دامن پکڑ لیا کہ تم ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو حضرت ابراہیم جواب نہیں دے سکے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی ہاتھ بلند کیا تو حضرت حاجرہ نے کہاں یہ اللہ کا حکم ہے تو کہنے لگے کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ہم راضی ہیں ہم راضی ہیں اس بے مکان ہے نہ چھر چھپ سر چھپانے کی کوئی جگہ ہے اور نہ کھانے پینے کی کھانے پینے کا کوئی انتظام ہے ایمان دیکھو کہنے لگے ہم راضی ہیں ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا چلے گئے ملک شام محبس ایک زمانے کے بعد خواب دیکھا مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کی جب قربانی دی گئی تھی ان کی عمر کیا تھی ان کی عمر کیا تھی عام طور پر یہ تصور ہوتا ہے کہ بچے تھے برابر مفسرین لکھتے ہیں بعض لوگوں نے کہا کہ کم عمر تھے لیکن کیا عمر تھی اس کا تعیون نہیں کیا مفسرین نے لکھا ہے کہ غالبا عمر جو تھی بتیس سال کی تھی بعض لوگوں نے کم عمر بھی بتائی لیکن حضرت ابراہیم مکہ مکرمہ آئے اور انہوں نے کہا کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے نام پر قربان کر رہا ہوں تمہاری کیا رائے حضرت اسماعیل نے جواب دیا تھا کہ آپ اللہ کے حکموں کی تعمیل کیجئے میں راضی ہوں اور پھر اللہ کے نام پر حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو قربان کیا اور جب اپنے عمل سے فارغ ہو گئے آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حضرت اسماعیل صحت و سلامت سلامتی کے ساتھ تھے اور قربانی دمبے کی ہوئی تھی جنت سے حضرت ابراہیم حضرت جبرائیل دمبہ لائے تھے اور حضرت ابراہیم نے اس دمبے کی قربانی کی تھی تفصیل کا موقع نہیں ہے آپ کو پتہ ہے اس وقت جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے نے بے اختیار کہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اور کہا قد صدقت الرؤیہ کہ ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھا ہے کہ یہ بہت سخت اور بہت بڑا امتحان تھا آپ نے اس کو اس امتحان میں کامیابی حاصل کی حضرت جبرائیل نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر تو حضرت ابراہیم نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور جب حضرت اسماعیل کے ہاتھ پیر کھول دیئے گئے اور حضرت اسماعیل کو یہ احساس ہوا کہ اللہ کے نام پر مجھے قربان کیا گیا اللہ نے میرے بدلے میں ایک مینڈے کی قربانی ایک دمبے کی قربانی جو تمام تعریف اللہ کے لئے یہ تکبیر تشریق جو ہم ذلہجہ کی نو تاریخ کی صبح سے تیرہ ذلہجہ کی اثر تک پڑھتے ہیں ایام تشریق میں یہ در حقیقت ان تین بزرگ ہستیوں کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے جذباتی لمحات کے الفاظ ہے کہ حضرت اسماعیل کی قربانی اور حضرت ابراہیم کی جذبہ فدائیت اور قربانی پیش کرنے کا جو جذبہ تھا اس سے متاثر ہو کر حضرت جبریل نے کہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر ہمیں حکم ہے ہم کوئی بڑی چیز دیکھیں کوئی تعجب کی چیز دیکھیں تو برملا ہماری زمان سے نکلنا چاہیے اور پھر اسے سن کر کے حضرت ابراہیم نے کہا تھا لا الہ الا واللہ اکبر اور حضرت اسماعیل نے اپنے آپ کو جب بقید حیات پایا تو کہا لِلَّهِ الحمد تمام تعریف اللہ کے حضرت ابراہیم علیہ صلی اللہ و السلام کا یہ جذبہ عمل در حقیقت اگر دیکھا جائے تو یہ قربانی کا پس منظر ہے اور قربانی سے یہی مقصود ہے آج جب ہم قربانی کرتے ہیں تو ہمارا دل ان جذبات سے بھرا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے نام پر اپنی جان اپنا مال اپنی اولاد اپنی بیوی اپنے ماباپ اپنا خاندان اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار ہیں اگر یہ جذبہ ہم میں ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے پاس ایمان ہے اور ایمان آپ کی ملنے والی تمام نعمتوں پر غالب ہے ایمان کا غلبہ ہوگا تو آدمی کے اندر یہ بات ہوگی اور اللہ سے عشق و محبت ہوگی تو آدمی میں یہ جذبہ ہوگا کہ میں اللہ کے لئے یعنی اللہ کو حاصل کرنے کے لئے اللہ کی معرفت کے لئے اللہ کی رضا کے لئے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار یہ ہے ایمان کے غلبہ اور اس کو محبت کا پس منظر جو بقرائید اور عیدو العظہ اسی پس منظر میں ہم مناتے ہم جانور کی قربانی علامتی طور پر نہیں کرتے ہم اس لئے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لئے ہماری شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ ایک جانور اللہ کے نام پر قربان کیا جائے اس لئے کہ حضرت اسماعیل کی جگہ پر دمبہ زبا ہوا تھا اگر اسماعیل زبا ہوتے میں بھی اپنی ایک اولاد کو اللہ کے نام پر قربان کرتا ایک حصہ ہے اس جذبے کا جو ہمارے دل میں ہوتا ہے جانور کی قربانی پیش ہم کسی کو تکلیف دینے کے لئے نہیں ہمیں تو جانور کو بھی تکلیف دینے سے منع کیا گیا ہے جو لوگ بے زبان جانور پر ظلم کرتے ہیں وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے ایک متقی پرہیزگار عبادت گزار عورت نے بلی کی کسی حرکت سے ناراض ہو کر اس کو گھر میں بان کر کے رکھا تحجد گزار عورت تھی وہ بلی بھوکی پیاسی مر گئی اللہ نے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا اس لیے کہ اس نے بے زبان جانور پر ظلم کیا اور ایک فائشہ ایک دھندا کرنے والی عورت جنگل سے گزر رہی تھی سخت پیاس سے دوچار ہوئی اور حلق کانٹا ہو گئی اس نے کونہ دیکھا پانی تھا لیکن ڈول رسی نہیں تھی اپنا دوپٹہ اپنی اوڑنی پھاڑی اپنے پیر سے چملے کا موزہ نکالا اسے لٹکا کر پانی بھر کے نکالا خود پیا اور اس کے بعد جو پانی زمین پر گرا دیکھا کہ ایک کتہ آکر کے گیلی زمین چاٹ رہا تھا تو اس نے دوبارہ پانی نکال کر کے اس بے سبحان جانور کو پلایا اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی جانور کو ہم زبا کرتے ہیں اللہ کے نام پر ہمیں حکم ہے کہ چھوری تیز ہونی چاہیے تا کہ اللہ کے نام پر جب ہمیں اس جانور کو قربان کر رہے ہیں تو اس کی جان دینے کا جو مرحلہ آتا ہے وہ کم سے کم ہو مختصر ہو اس کو تکلیف کم سے کم ہو چھوری تیز رکھنا ضروری ہے شریعت نے اسے مستحب قرار دیا ہے بعض بےوقوف ہوتے چھوری تیز نہیں ہوتی جانور کے گلے پر رگڑتے رہتے ہیں مکرو عمل ہے مستحب یہ ہے کہ چھوری تیز ہونی چاہیے جانور کے گلے میں چار رگ ہوتی ہے دو شہر رگ ہوتی ہے ایک ہوا کی نالی ایک کھانے اور پینے کی نالی ان چار رگوں کا کٹنا ضروری ہے یا اگر چار نہیں کٹ سکی تو تین کٹنا ضروری ہے اگر تین بھی نہیں کٹی تو جانور حلال نہیں ہوا جانور حلال نہیں ہوا اس کی چاروں رگ کٹنا چاہیے اور جب ہم نے جانور زبا کر لیا تو زبا ہو جانے کے بعد اس کے جسم میں جتنا بہنے والا خون ہے وہ سب باہر نکل جائے سب باہر نکل جائے تو وہ گوشت ہمارے لئے حلال ہوگا انسان کے جسم جانور کے جسم میں سات چیزیں ہوتی ہیں جو حرام ہیں ان میں ایک دم سائل بہنے والا خون ہے اور یہ پورا بہنے والا خون جسم سے نکل جانا چاہیے اور یہ اسی وقت نکلے گا کہ جب چار رگوں کو کٹ لیا گیا تو جانور کو تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دینا چاہیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہی جانور زبا کیا جاتا ہے تو وہ شخص جس کو ہم نے اس کی خال اتارنے کے لئے اس کے تکڑے کرنے کے لئے اس کی بوٹی کرنے کے لئے ہم اجرت کے طور پر لاتے گلے سے چمڑا کٹ کرتے ہوئے دل تک پہنچتے ہیں اور چھوڑی اندر ڈال کر کے اس کا دل چیر دیتے ہیں اور اس کی جو شہرگ ہوتی ہے جو دماغ سے ہو کر جسم سے جڑی ہوئی ہے اس شہرگ کو جوڑنے والا ایک حصہ ہوتا ہے گردن کا وہاں پر چھوڑی ڈال کر شہرگ کٹ دی جاتی ہے اس کو کوڑی کرنا کہتے ظاہر بات ہے کہ جب دماغ کا جسم سے تعلق ختم ہو گیا تو جسم میں جو بہنے والا خون ہے وہ سب نکل نہیں پاتا اور ظاہر بات ہے کہ اگر بہنے والا خون جسم میں رہ گیا جو دمے یاد رہے گا آپ یہ بات دوسروں کو بھی بتائیں جسم میں سات حصے حرام ہیں جانور کے جسم کے اس میں سے ایک دمے سائل بہنے والا خون نر جانور ہو تو اس کا عضو مخصوص تیسری چیز اس کے خوصیت مادہ جانور ہو تو اس کی شرمگا جسم میں جو غدود ہوتا ہے ایک اور بھی دو چیزیں ہیں یہ جانور کے جسم میں حرام ہے اسے کھایا نہیں جائے گا اور پکانے سے پہلے اس کو نکال دیا جائے بعض لوگ خوصیت ہیں بہت شوق سکھاتے مرغا ہوتا ہے اس کو زیبا کیا جاتا ہے بوٹی کی اس میں بھی خوصیہ ہوتا ہے باقاعدہ اس کو رہنے دیا جاتا ہے ایک حرام چیز آپ کے سالن میں شامل ہو گئی اور پک گئی ہمیں معلوم نہیں ہے اور اسی کے ساتھ پک جاتا ہے اور ہم کھاتے ہیں تو جسم میں حرام چیزوں میں سے بہنے والا خون بھی ہے آپ کسائی کو کوڑی نہ کرنے دے جانور چاروں رکھ کٹ گئی ہے مشکل سے دو پانچ منٹ لگے گا اس کے جسموں کا سارا خون نکل نکل جائے گا اس کے بعد آگے کی کروائی قربانی کا یہ گوشت قربانی کی خال قربانی کا گوشت تین حصوں میں تقسیم کیا جائے ایک حصہ اپنے لیے اپنے اہل خانہ کے لیے ایک حصہ اپنے عزیز و اقارب اور پڑوسیوں کے لیے اور ایک حصہ غریبوں کے لیے گھر میں فریج یا ڈیپ فریزر اس لیے نہیں ہوتا کہ قربانی کا سارا گوشت بھر کے رکھ لیا جائے اور گھر پر آنے والے غریبوں کو ترخہ دیا جائے ایک حصہ ان کا متعین ہے وہ حصہ جو غریبوں کا حصہ ہے حق ہے وہ غریبوں تک پہنچنا چاہیے جو حصہ اپنے رشتے دار عزیز و قریب اور پڑوسیوں کے لیے ہے ان کے یہاں پہنچنا چاہیے کتنی حیرت کی بات ہے کہ بقریت کے ان تین دنوں میں گوشت فروخت کرنے والے گوشت فروخت نہیں کرتے آپ نے اگر اپنے رشتے داروں کو گوشت نہیں دیا آپ نے غریبوں کو نہیں دیا تو ان تین دنوں میں ان کے گھر ڈال پکے گی سبز پکے گی آپ کی غیرت اس کو کیسے گوارہ کرے گی کہ آپ کے گھر میں فریج اور ڈیپ فریزر گوشت سے بڑھا ہوا ہے اور آپ کے بازو میں آپ کا غریب پڑوسی ایک بوٹی گوشت کا انتظار کر رہا ہے اس کے بچے بقرائی جیسے دن گوشت سے محروم رہتے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنے حصے کا گوشت بھی غریبوں میں تقسیم کر دیں اپنے حیل خانہ کے لئے آپ جو رکھنا چاہیں رکھ لیں جو بچے وہ بھی غریبوں میں تقسیم کریں قربانی کی خال اس کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے علماء نے لکھا ہے فقہ نے لکھا ہے کہ اسے آپ عجرت میں نہیں دے سکتے کہ جس قساب نے آپ کے جانور کو تیا پانچہ کیا ہے آپ یہ قربانی کی خال اس کو عجرت اور مزدوری میں دے دے جائز نہیں ہے آپ اس خال کو صدقہ کریں آپ نے اگر اس کو فروغ تو کیا ہے تو اس کی قیمت کو صدقہ کریں مدارس دینیاء جو دین کے قلے ہیں ہمارے دین کی بقا نشر و اشاعت کا مرکز ہیں وہ مدارس لوگوں کے عطیات زکاة و صدقات سے چلتے بین الاقوامی سادش ہے ہمارے مدارس کو بے فیض کر دیا جائے ہمیں ہر طرف سے گھیرا جا رہا ہے کوشش کی جا رہی ہے ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے جب ہمیں پتا ہے کہ ہمارے ساتھ سادش ہو رہی ہے ہمیں پتا ہے کہ ہمارے مدارس کو بے فیض کرنے کے لیے مدارس کو بن کرنے کے لیے پروگرام بنائے جا رہے ہیں آپ اگر دس ہزار بیس ہزار تیس ہزار اور ایک لاکھ روپیہ کا جانور لے کر آتے ہیں تو کیا ہزار دو ہزار روپیہ آپ مدرسوں میں نہیں دے سکتے حیرت ہوتی ہے حیرت ہوتی ہے کہ پچاس ہزار کا جانور لے کر آئے اور ہزار پانچ سو روپیہ مدرسوں میں دیتے ہوئے جان پر آتا ہے ہم تو عبادت کر رہے ہیں کوئی کاروبار اور سودہ نہیں کر رہے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا جانور جو ہے پچاس ہزار کا نہیں ہے ہمارے جانور کی بنوائی پر تین ہزار روپیہ لگے گا تو ہمیں دو ہزار روپیہ مدارس کا جوڑ لینا چاہیے کہ یہ جانور پچپن ہزار کا ہے جن لوگوں پر قربانی واجب ہے وہ تو قربانی کریں گے جن پر قربانی واجب نہیں ہے کیا ان کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ٹھیک ہے آپ صاحب نساب نہیں ہے آپ پر قربانی واجب نہیں ہے لیکن آپ ان دنوں میں جب عجر و سواب اللہ بڑھا دے رہے ہیں میں نے آشورے کی فضیلت بیان کی تین دس دنوں کی بقرائیت کا دن ہو گیارہ بارہ زل حجہ ہو قربانی کے ایام ہو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی مدرسوں کا تعاون کریں ہمارے یہ قربانی نہیں ہوئی دو داری بنتی ہے کہ اپنے دین کی بقا اور تحفظ کے لیے مدارش کو تعاون دیں ہزار روپیہ پانچ سو روپیہ جو آپ کی حیثیت ہو آپ مدرسوں کو دیں تو قربانی کی خال ہو قربانی کی ہڈی ہو یہ اجرت اور مزدوری میں نہیں دے سکتے ہم نے یہ پورا جانور اللہ کے نام پر زبا کیا ہے اس کی کوئی چیز بھی ہم بیچ نہیں سکتے اور اگر ہم نے بیچا ہے جیسے خال ہے ساتھ پڑی ہے یا اور اس کے جسم کوئی حصہ ہو اگر ہم نے فروغ تو کیا ہے اس کی سینگ ہے تو پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو پیسہ آئے گا ہم اپنی جیب میں نہیں رکھ سکتے اس کا صدقہ کرنا واجب اور ضروری ہے حتی کہ قربانی کا جانور آپ لے کر آئے اور دودھ دینے والا جانور ہے تو اس کا دودھ ہم استعمال نہیں کر سکتے وہ دودھ نکال کر کے اسے صدقہ کیا جائے گا غریب لوگوں کو دیا جائے گا مدارس کا تعاون انتہائی ضروری ہے ہم میں بیداری آنی چاہیے کہ اگر ہمارا گھر لوٹنے کے لیے ہمارا دین برباد کرنے کے لیے پلاننگ کی جا رہی ہے تو اپنے گھربار کی اپنی ایمان کی اپنی عبرو کی اپنے اللہ کے دین کی حفاظت و سیانت کے لیے اگر میری جان بھی قربان کرنی پڑے کروں گا اولاد قربان کرنا پڑے کروں گا خاندان قربان کرنا پڑے کروں گا اور اللہ کے دین کی حفاظت و سیانت کے لیے اپنا مال خرچ کرنا پڑے تو کروں گا اب ظاہر بھی تو مسلمان ہوں میں بھی تو اپنے نبی اور اللہ کا بندہ اور اپنے محبوب نبی کا امتی ہوں اللہ کے رسول سے صحابہ کرام نے پوچھا تھا تو صحابہ کرام میں جو صاحبہ نصاب اور قربانی کرنے والے تھے انہوں نے پوچھا تھا ایسا نہیں غریب صحابہ نے پوچھا تھا کہ من ازاہی یا رسول اللہ اللہ کے رسول قربانی کیا ہے تو حضور نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے بیٹے کو قربان کرنے کی کیا ضرورت تھی تین سو اونٹ تو پہلے ہی قربان کر چکے تھے نا لیکن در حقیقت اس جذبے کی قربانی تھی جو حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کی شکل میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی تھی ورنہ پہلے دن خواب دیکھا سو اونٹ قربان کیے تھے دوسرے دن خواب دیکھا پھر سو اونٹ قربان کیے تیسرے دن خواب دیکھا پھر سو اونٹ قربان کیے بیٹے کو قربان کرنے کا کیا مطلب تھا وہ یہی ہے کہ آج ہم سے اگر جان مانگی جائے گی تو دیں گے مال مانگا جائے گا تو دیں گے ہم جان نہیں دے سکتے ہم قربانی نہیں کر سکتے ہم مال تو اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں نا وہ عجر سواب حاصل کرنے کے لیے اور ابو انبیاء اور جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جو صاحب نساب ہوں وہ قربانی کریں جو صاحب نساب نہیں ہے دینی مدارس میں دین کی بقا اور تحفظ کی نیت سے تعاون کریں کریں گے جن پر قربانی واجب ہے وہ قربانی کریں گے ہمیں قربانی مقصد نہیں ہے جانور کا زبا مقصد نہیں ہے اصل چیز وہ جذبہ جو دل میں ہے کہ اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار یہ وہ جذبہ ہے جو عید العزہ کا پس منظر ہے حضرت اسماعیل کو اللہ کے نام پر زبا کیا گیا تھا آدھ کے والد محترم حضرت عبداللہ عبدالمطلب نے منت مانی تھی منت مانی تھی کعبے کے متولی تھے انتظام و انسرام کیا کرتے تھے اور اس زمانے میں حالات کچھ اس طرح کے تھے کہ ہر طاقتور کمزوروں کو دبایا کرتا تھا تو اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے اور اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے منت مانی تھی کہ اگر اللہ مجھے دس اولاد دے گا دس لڑکے دے گا اور یہ دس کے دس جی جائیں گے اور جوانی کی عمروں کو پہنچیں گے تو میں ایک بیٹے کو اس گھر کے مالک کے نام پر قربان کروں گا جب دس بچے جوان ہو گئے باپ خاندان کی حفاظت کے لیے جن لڑنے کی عمروں میں پہنچ گئے تو ان کو اپنی منت یاد آئی اور وہ بھی اس طرح یاد آئی کہ انہیں خواب میں یاد دلایا گیا بیچین ہو گئے اور پھر انہوں نے طے کیا کہ ایک بیٹے کے قربانی کرنی ایک بیٹے کے قربانی کرنی قرآن اندازی کی دس بیٹوں کے نام چٹھی پر لکھے جب چٹھی نکالی تو عبداللہ کا نام آیا اور عبداللہ عبدالمطلیب کو سب سے زیادہ محبوب تھے اللہ نے وہ خوبصورتی وہ وجہت عطا کی تھی جس کی مثال نہیں ملتی کیوں ان کی سلبوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ایسی وجہت دی تھی سورہ صافات میں ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کا نطفہ جن جن لوگوں میں منتقل ہوتا آیا اللہ نے سب کو شرکے سے بچا کے رکھا تھا عبادت گزاری اللہ نے آتا کی تھی ہمارے آقا کا نطفہ عبداللہ میں تھا اللہ نے وہ خوبصورتی وہ وجہت وہ محبوبیت آتا کی تھی کہ راستے میں عورتیں روک کر کے نکاح کا پیغام دیتی واقعہ آتا ہے سیرت میں کہ مکہ کی ایک انتہائی معزز خاتون نے اس بات پر آمادہ کیا کہ تم ایک رات میرے ساتھ سنو جو مانگو گے دینے کے لیے تھا اور اس زمانے میں زینہ کوئی ایسی بری بات نہیں سمجھی جاتی تھی شراب عام زینہ عام سب کچھ تھا لیکن جن لوگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نطفہ منتقل ہوتا آیا اللہ نے ان جیسی مسیبتوں سے اور برائیوں سے اللہ نے محفوظ رکھا تھا حضرت عبداللہ کے پیچھے مکہ کی عورتیں پڑی رہتی تھی جب حضرت عامنہ سے نکاح ہوا نکاح ہونے کے بعد جب عامنہ کے بطن میں وہ نطفہ منتقل ہو گیا تو وہ عورت جس نے پیشکش کی تھی اس نے جب دوسرے دن دیکھا تو کہا کہ عبداللہ تم میں جو بات نظر آتی تھی اب وہ بات تم میں نہیں عبد المطلب نے نیت کی تھی کہ میں اپنے دس بیٹوں میں سے ایک بیٹے کے قربانی چٹی نکالی عبداللہ کے نام کی مکلی لوگوں نے کہا کہ نہیں پھر چٹی نکالو پھر چٹی نکالی پھر عبداللہ کے نام کی چٹی نکلی خاندان کے لوگوں نے منع کیا کہ نہیں عبداللہ قربان نہیں ہوں گے پھر چٹی نکالو تیسری مرتبہ چٹی نکالی پھر عبداللہ کا نام آیا عبد المطلب کہنے لگے کہ میں عبداللہ کو زباہ کروں گا رب کعبہ کے نام پر پورا خاندان کھڑا ہو گیا ہم نہیں کرنے دیں گے حل کیا نکالا جائے اس زمانے میں ایک کاہنہ تھی ایک عورت تھی لوگوں نے کہا کہ اس کے پاس چلیں اس کاہنہ کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ آپ اب چٹھی ڈالے اگر عبداللہ کا نام لکھ لے تو دس اونٹ کی قربانی دے اور نام تھا عبداللہ کا اور دس اونٹ ایک طرف دو چٹھی ڈالی گئی عبداللہ کا نام لکھلا دس اونٹ قربان کی دوبارہ دس اونٹ اور عبداللہ کے نام کی چٹھی ڈالی گئی پھر چٹھی نکلی عبداللہ کے نام کی پھر دس جانور زبا کیے سو جانور زبا کیے گیارویں مرتبہ بے جا کر کے جانور کی چٹھی نکلی تبد المطلب کہنے لگے کہ نہیں میں پھر چٹھی نکالوں گا دوبارہ چٹھی نکالی گئی جانور کا نام آیا کہنے لگے نہیں پھر تیسری مرتبہ پھر چٹھی ڈالی گئی جانور کا نام نکلا تب جا کر کے جانور کی قربانی ہوئی اور اللہ نے عبداللہ کو بچایا حضور فرماتے ہیں انا ابن الزبیحین میں دو زبا ہونے والے لوگوں کی اولاد ہوں بیٹا ہوں ایک حضرت اسماعیل اور ایک میرے والد عبداللہ اس لیے قربانی کا یہ عمل کوئی معمولی عمل نہیں ہے ایک خاص جذبہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ہمیں پیش کرنا ہے اس لیے میں نے بات شروع میں کہی تھی کہ جانور خرید کے لا کر کے زبا کر دینا قربانی کا مقصد نہیں ہے یہ تو ایک اظہار ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنے جذبے کی پیشکش کا ایک حصہ ہے در حقیقت یہ ہے کہ ایمان کا غلبہ ہونا چاہیے اور اللہ سے عشق و محبت ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار اس لیے آپ کو میں نے رائے دی ہے مشورہ دیا ہے کہ اگر آپ صاحب نساب ہوں تو قربانی کا جانور لائے اگر وہ جانور پچاس ہزار کا ہے تو اس میں دو ہزار روپیہ آپ مدرسے کے تعاون کے نام پر اور تین ہزار روپیہ قصائی کی بنوائی تو آپ دیتے ہی ہیں آپ پانچ ہزار روپیہ اضافی جوڑ کر کے چلئے کریں گے جو صاحب نساب نہیں ہیں وہ مال تو اللہ کے راستے میں دے سکتے ہیں نا کہ نہیں دے سکتے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں صاحب نساب نہیں ہوں تو میں کچھ نہیں کروں مسلمان تو ہوں نا ایمان تو ہے نا میرے پاس کیا مجھے اپنے آقا سے اپنے دین سے اور حضرت عبراہیم اور اسماعیل سے محبت اور تعلق نہیں ہے ہے اس کے اظہار کے لیے جیسے صاحب نساب قربانی پیش کرتا ہے ہم صاحب نساب نہیں ہیں غریب ہیں دو سو پانچ سو ہزار روپیہ سال میں ایک مرتبہ بقریت کے موقع پر کیا اللہ کے راستے میں نہیں دے سکتے دینا چاہیے دیں گے نا اللہ تعالیٰ آنے والے دینوں کو ہمارے لیے راحت کا سبب بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جذبات عطا فرمائے جو اللہ کی بھارگاہ میں مطلوب ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنے کی اور اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ اللہ پاک عطا فرمائے وَآخِرُ دَوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی وہ سنت پڑھنے موسیقی